ناظرین اس وقت ہم نادر شاہ افشار کے مقبرے پہ پہنچ گئے ہیں یہ آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں روڈ سے اس کا ویو اس طرح سے ہے یہ ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں خیریت ہے امید کرتا ہوں سب خیریت و آفیت سے ہوں گے تو اس وقت ہم موجود ہیں جی مشہد المقدس میں یہاں پہ ایک بہت ہی اسٹوریکل پلیس موجود ہے نادر شاہ ایرانی افشار کا مقبرہ ٹوم اور اس کا مجسمہ جو ہے وہ میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جی آہاتہ ہے لان بنا ہوا ہے نادر شاہ کے جو مقبرہ ہے اس کے آس پاس اور یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ اس کو یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں بیٹھنے کے لیے جگہ بنی گئی ہے اور یہاں ناظرین پیدل چلنے کے لیے لان کے اندر چھوٹی چھوٹی جو ہیں سڑکیں بنی گئے ہیں راستے بنائے گئے ہیں اور خوبصورت جو ہیں پھول دار پودے لگائے گئے ہیں اور اس کو اس ملڈنگ کے آس پاس جو ہے یہ بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں بیچ میں ایک بہت بڑا طلاب بنایا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے تو آج ہم اس تاریخی مقام کو ہم نے وزٹ کیا ہے اور اس کی انشاءاللہ پوری تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ نادر شاہ افشار کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کون شخصیت تھی اور اس کا تھوڑا سا تاریخی میں پس منظر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو نادر شاہ ایرانی تھے ان کا تاریخی پس منظر کیا تھا اور ان کا تاریخ جو اقتدار ہے وہ کب سے کب تک رہا ستارہ سو چھتیس سے لے کر ستارہ سو سنتالیس تک گیارہ سال ان کا اقتدار رہا اور پائے تخت انہوں نے مشہد المقدس کو ہی بنایا اور اس کے زیر اثر جو ہے ترکی کے کچھ علاقے بری سویر کے کچھ علاقے اور عراق تک یہ اس کی سلطنت تھی اتنی وسیع سلطنت اور اس کو جو ہے تاریخ نے نیپولین کا اور سکندر سانی کا لقاف دیا تھا یعنی اتنا بڑا وہ فاتح تھا اور جنگ جو تھا دوستو ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نقشہ ہے میپ ہے جو نادر شاہ کی سٹیٹ تھی جو اس نے فتوحات کر کے ایران کے ساتھ جو باقی کے ممالک کو شامل کیا ہوا تھا تو تھوڑا سا یہ پھر انسر کے والد سے میں ریکیسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا وہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے ممالک جو ہیں اس میں شامل ہیں تھوڑا سا جی بتائیں تو یہ کشمیر کو بھی لے رہے ہیں تکمانستان کا جتنا ہی گا تھا تو اس میں اربانستان مکمل آ جاتا ہے نیچے ہیں تو جب بلوچستان بھی اس نے سارا قبر کیا ہوا تھا اور اس سیٹ پہ جائیں تو جو تاجکستان تکمانستان یہ جتنے ریاستی ہیں جو رشیہ کے پاس تھی یہ بھی بیسکلی جسے نادر شاہ کے زیر تسلط تھی اگر فرص آگئے گئے تو یہاں پہ جو جارشیاں ہیں وہ بھی اسی کے زیر تسلط تھا نیچے ہیں تو یہ بھی وہی ارادت کا یہ آ رہا ہے تو ابھی مجودہ ہے لیکن نیچے ہیں تو پرشین گرس جو ہے خلیج فرص یہ جو بہرین اور کنٹریز اجنوی وغیرہ ارمان ہے یہ بھی اسی کے زیر تسلط رہا ہے نادر شاہ کے یہ محف ہے جو نادر شاہ نے فتوحات کر کے اپنی سٹیٹ قائم کی ہوئی تھی اور جس کا کیپیٹل مشہد المقدس تھا بچپر میں ہی یہ ان کے والے صاحب انتقال کر جاتے ہیں اور دس سال کی عمر میں اس نے گھوڑ سواری شکار کرنا ہو گیا نیزہ بازی اور تلوار چلانا انہوں نے سیکھ لیا تھا اور ان جو آلابِ حرب ہیں ان تمام سے یہ واقف تھے اور بڑی اچھی طرح سے وہ ان میں محارت رکھتے تھے نادر شاہ ایرانی کی جو پیدائش ہے وہ بائیس عبدوبر سولہ سو اٹھاسی ہے سولہ سو اٹھاسی میں ان کی پیدائش ہے ستار سو انتالیس میں ان کی وفات ہوتی ہے جائے پیدائش جو ہے وہ ایک درہ غاز ہے علاقہ ہے خطہ ہے دست گرد نامی ایک علاقہ ہے یا گوہ آپ سمجھ لیں گوہ ہے جہاں پہ ان کی جو ہے بلادت ہوئی تھی نادر شاہ شارک کی جو مادری زبان ہے دوستو وہ ترکش تھے یعنی ترکی زبان میں مادری زبان بھی ترکی تھی لیکن وہ فارسی بھی اچھی طرح سے بول سکتے تھے اور بولتے تھے جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو یہ غربت کی دلدل میں بھنس جاتے ہیں اور پھر جب قسمت نے یاوری کی اور قسمت نے ساتھ دیا تو اس نے دنیا میں ایک عسکری فاتح اور ایرانی سلطنت کا بادشاہ بنتے دیکھا دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ نادر شاہ ایرانی درہ خیبر کے راستے پشاور میں داخل ہوتا ہے پشاور کو فتح کرتا ہے پشاور کے بعد وہ لاہور کو فتح کرتا ہے لاہور پر چڑھائی کرتا ہے پھر وہاں سے ہوتا ہوا وہ ہندوستان میں کرنال کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ چڑھائی کرتا ہے اور اس کو فتح کرتا ہے شاندار فتح اس سے نصیب ہوتی ہے اور کرنال جو ہے وہ دہلی سے تقریباً کوئی ستر میل کے فاصل پر شمال کی جانب موجود ہے اس وقت مغل بادشاہ شاہ محمد شاہ رنگیلا تھے اور پھر یہ کرنال سے فوج اپنی لے کر نادرشاہ دہلی پہنچتے ہیں تو مغلے اس وقت جو تھے بد انتظامی اور خلفشار کا شکار تھے اندرونی خلفشار بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے ان میں اب اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ کسی بھی اتنے بڑے حملہ آور کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے یا اپنے آپ کو بچا سکتے تو دوستو نتیجہ تن یہ ہوا کہ جو ہندوستانی فوج تھی یا ہندوستانی لوگ تھے وہ نادرشاہ کیا جو توپ خانہ تھا اس کو برداشت نہ کر سکے بلکہ نادرشاہ کے توپ خانہ نے ان کو بھون ڈالا اور بہت زیادہ فون ریزی ہوئی دہلی میں اور یہ جنگ جو ہے گلیوں میں لڑی گئی اور گلیاں بہت تنگ تھیں اس وقت ہندوستان کی دہلی کی دوستو ہندوستانی فوج نے ایک پلیننگ کی کہ کسی طریقے سے ہم نادرشاہ کی جو فوج ہے اس کو گلیوں میں بند کر کے جو ہے قتل کریں ماریں لیکن یہ ان کی تجویز کو بھاپ گئے تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ طریقہ کار جو ہے ہمارے ساتھ وہ اپنانے والے ہیں تو پھر نادرشاہ کی فوج نے اس نے حکم دے دیا کہ ان کو بھی آپ جو ہے ان پہ بھی گولہ باری کریں ان پہ بھی وار کریں اور کسی کو نہ بخشیں اور پھر اس انتقامی کاروائی میں تقریباً پینتیس کے لگ بھگ پینتیس ہزار ہندوستانی جو ہے اس میں قتل ہوئے تو ان اس حملے میں جو ہے فوجیوں کے علاوہ عمراء بھی تھے عام شہری بھی تھے جو ہی اس کے حملے کا نشانہ بنے اور ان سب کو انہوں نے قتل عام کیا اور اس کا حکم دیا تو اس کے بعد جب وہ محمد شہرنگیلہ سے ان کی جب ملاقات ہوتی تو محمد شہرنگیلہ نے ان کو ویلکم کیا ان کو پھوش آمدید کہا ہندوستان دہلی میں تو پھر اس کو کچھ توفے تحائف دیئے اور استقبال کیا سونا چاندی اور جو ہیرے تھے وہ کوہنور جو تھا وہ بھی ان کو پیش کیا گیا ناظرین تو یہ وہ کوہنور ہے جو نادر شاہ افشار جو ہیں ہندوستان سے اپنے ساتھ ایران میں لائے تھے اور اس کی تاریخ کیا ہے کہ یہ جو کوہنور تھا بہت ہی کوسٹلی بہت ہی قیمتی بہت ہی نادر اور بے مثال جو یہ چیز تھی اس کا جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے پھر اس کے بعد جو نادر کے بعد یہ اب کہاں پہ ہے تھوڑا سمیں میرے ساتھ میرے دوست انسر اقبال موجود ہیں ان سے تھوڑا کوہنور کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اچھا تھوڑا سا دیکھیں تو جو کوہنور ہے یہ بیسکلی مغل باہشاہ کے پاس تھا جب باہشاہ نے اس پر حملہ کیا نادر شاہ نے تو یہ جو کوئی دوستہ کی تھی ہیرہ تھا یہ ایران لے کے آیا ایران لے آنے کے بعد جب نادر شاہ خوطوہ آمد خان عبدالی نے اس پر حملہ کیا اور آمد خان عبدالی یہ ہیرہ اغوانستان لے پھر وہاں پہ جو آمد خان عبدالی کے لوگ تھے وہ دخ بدستہ ہوئے ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو آمد عبدالی کا یہ جو ہیرہ تھا یہ شاہ شجاہ ہے وہ ساتھ لے کے ہندوستان چلا گیا اور اس نے بنا دی رنجید سنگھ کے پاس تو رنجید سنگھ کے پاس یہ رہا ہے ہیرہ کے رنجید سنگھ سے لیا ہے تاج برطانیہ نے اور یہ ہیرہ ابھی تک تاج برطانیہ کے پاس ہے برطانیہ کے امت کے پاس ہے اور جو ملکہ ہیں برطانیہ کے ان کا جو تاج لگایا ہوا ہے اس میں لگا ہوا ہے یہ پوریٹ ہیرہ یہ ہیرہ جو ہے ایک ہندوستان سے ہی آیا اور پھر مختلف ممالک سے ہوتا ہوا پھر رنجید سنگھ پھر ہندوستان بلٹا اور پھر وہاں سے جب انگریز پریسگیر میں قابض ہوئے تو انہوں نے یہ رنجید سنگھ سے لے کر برطانیہ لے گئے اور اس وقت ملکہ کے پاس موجود ہے اور اس طرح سے جو دریائے سندھ ہے پنجاب میں اور سندھ تک جاتا ہے اس کا مغربی جتنا بھی علاقہ تھا محمد شاہ نے نادر شاہ ایرانی کو توفے میں دیا تھا کہ وہ والا علاقہ بھی آپ کا ہوگا سارا اور اس کے علاوہ جو ہندوستان کے تحائف ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہندوستان سے تحائف لے کر نادر شاہ نے ایران کا راستہ پکڑا اور محمد شاہ رنگیلہ کی جو سلطنت تھی وہاں پہ جو ان کا نظم نصب تھا اس کو اس نے ڈسٹرمنی کیا اس کو نہیں چھیڑا اس کی حاکمیت کو اس نے ویسے ہی قبول کیا جو جس طرح وہ پہلے بیٹھی ہوئے تھے دوستو نادر شاہ کا انتقال 1447 میں ہوتا ہے اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کو مشہد المقدس میں جو ہے ان کی تتفین کی جاتی ہے ان کا مرکد آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ انشاءاللہ بھی پہنچتے ہیں اور اندر جا کر میں ان کے جو میوزیم ہے میوزیم کا بھی آپ کو وزر کرواتا ہوں اور قبر پہ بھی ہم حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اس کو بھی ویڈیو اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آئیں میرے ساتھ پڑا سا دیکھتے ہیں نادر شاہ کی مرکد کو اور ان کے میوزیم کو تو دوستو ہم جا رہے ہیں نادر شاہ کے مرکد کی طرف ابھی آپ کو مرکد دکھاتے ہیں نادر شاہ ایرانی بھی کہتے ہیں اور ان کو نادر شاہ افشار بھی کہتے ہیں یہ جی تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں ان کا ان کی توپ ہے اور یہ توپ دوستو آپ کو اس کی اوپر پرشن میں لکھا ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھاڑا مشکل ہوگا یہ اس وقت کی توپ ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتی رہی اور نادر شاہ نے اس کے ذریعے اپنے محاذوں کو جاری رکھا پرسائے میں آپ کو اندر کا تھوڑا سا محول چھے کرواتا ہوں یہ ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں اور اسی برامدے کے اندر جو ہے ان کی قبر ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرکد ہے نادر شاہ کی نادر شاہ کی مرکد پہ مہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے یہ ان کی قبر ہے یہ اوپر جو ہے آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں جو نادر شاہ کی وہ سامنے مین گیٹ ہے جہاں سے انٹر ہوئے تھے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں دریائے نور ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا دریائے یہ دیکھیں دریائے نور یہ بھی ہندوستان سے لائے تھے مغلوں سے یہ کوہ نور اور دریائے نور اس وقت ہم میوزیم میں انٹر ہو رہے ہیں اچھا جی یہ سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ ہے نادر شاہی رانی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے آرڈسٹوں نے اس پہ بہت میند کی ہے یہ ان کا مجسمہ جو ہے اس وقت یہاں پہ لگایا گیا ہے جو ان کا گھوڑا تھا اس کی تمام چیزیں جو ہیں زین ہو گئی اور اس کی کاٹھی کہتے ہیں وہ ہو گئی یہ پڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے شوس پڑے ہیں نادر شاہ کی یہ دیکھیں یہ دو شوس پڑے ہیں ان کے یہ بھی وہ سواری کے جو سامنے زین ٹائپ اور یہ پوری زین اور پورا جو سامان ہوتا ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اسی وقت کی یہ چیزیں موجود ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمان ہے ان کے اس دور کی اور کچھ تیر جو ہیں وہ وہاں پہ ساتھ منسلک ہیں اور ایک کمان میں لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب نیچے تھوڑا ساتھیں تو یہاں پہ ان کے دو خود پڑے ہیں جو سر پہ جنگ میں استعمال ہوتے تھے خود ایک خود یہ ہے اور ایک خود یہ پڑا ہے یہ دونوں خود جو ہیں نادر کے تھے یہ کوئی نسخہ ہے تاریخی کوئی حوالہ جات ہے اس میں یہ بک ہے اور نادر شاہ کے جس میں تذکرہ ہے یہ بھی برشین فارسی میں لکھا گیا اس کو پڑنا مشکل ہے یہ اس وقت کے نمونے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ اچھا جی آگے چلتے ہیں یہاں پہ اس وقت کے نادر شاہ کے دور کے جو ہیں پسٹل پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں یہ ان کی جنگی جو ہے لباس ہے ان کا جو وہ خود ایک خود ہے اس کا یہ ایک خود ہے اور جو جسم کی اوپر سینے لباس کے طور پر استعمال ہوتا تھا اہنی لباس صرف بھی آپ اسے کہہ سکتی ہیں وہ ہے یہ جو چھاتی پہ بانتے تھے سامنے یہ چھاتی تاکہ چھاتی پہ کوئی ضرب نہ لگے اور پھر پھر دوبارہ ان کی ایک اور زین ہے گھوڑے کی اور یہ ڈھال پڑی ہے نیچے یہ دیکھیں ڈھال ہے یہ ان کی کیپ ہے عام دنوں میں پہننے کے لیے اس طرح کے کپڑے کی کیپ یہ پہنا کر دیتے ہیں اور پھر اگر ہم اس طرح فائیں تو یہ جنگی چیزیں ہیں اور ان کے یہ موزے ہیں یہ بھی میری خیلی میں جنگ میں پہننے والے موزے ہیں ان کے جو جنگ کے دنوں میں پہنے جاتے تھے اچھا تھوڑا ساپ آگے چلتے ہیں یہ نادر شاہ کی دور کی جو ہیں بندوقیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو تھی بندوق ایجاد ہو چکی تھی ستارہ سو چھتیس میں یہ اسلہ ان کے پاس موجود تھا اور سنتالس ستارہ سو سنتالیس میں وہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ جنگوں میں شامل ہوتے تھے تو ان کے پاس اس طرح کی بندوقیں اور توپ خانہ میں نے آپ کو دکھا ہے توپ خانے بھی تھے یہ پسٹل بھی تھے اور ایک بندوق یہ تھوڑی سی ہیوی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اس کا سائز بڑا ہے اور اس کا جو پائپ ہے وہ بھی باقی نیچے پھر ان کی پسٹل اس دور کی پسٹل آ جاتے ہیں یہ ایک ان کا یہ پورٹریٹ ہے دوستو ان کی کسی آرٹسٹ نے اس کی جنگ کی حالت میں ایک پورٹریٹ بنائی ہے کہ وہ کیسے تھے آپ کو دیکھیں یہ نادر شاہ کیونہ نے پورٹریٹ بنائی ہے اب تھوڑا سا آگے جلتے ہیں یہ اپنے ادھر ان کا مجسمہ دیکھا ہے کہ اس مجسمے کے اوپر نادر شاہ نے کلہاری پکڑی ہوئی ہے اور اس وقت کلہاری سے بھی جنگیں کی جاتی تھی تو اس کے دور کی کلہاری جو وہ استعمال کرتے تھے جنگوں میں یہ میوزیم میں اس وقت موجود ہے ایک کلہاری اور یہ تھوڑی سائز میں کم ہے دوسری پھر اسی طرح سے یہ کلہاری پھر نیچے اور پھر یہ کچھ چیزیں اور ایک بڑی کلہاری جو تھی اچھا ناظرین اس میں آپ دیکھیں کہ ان کلہاریوں کے اندر جو ہے نا کندہ کاری کی گئی ہے یہ سامنے یہ سونے کے سونے کو پگھلا کر اس میں فیلنگ کی گئی ہے کشیدہ اس میں خدا ہی کر کے اس کو فیلنگ کیا گیا ہے سونے کے پانی سے ٹھیک ہے یہ کچھ ان کی چیزیں اس وقت کی نادر شاہ کی جو وہ اپنے جنگ کی حالت میں استعمال کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں تھوڑا سا میوزیم کے یہاں پہ نادر شاہ کی تلواریں یہ دوستو تلواریں دیکھ سکتے ہیں نادر شاہ کے دور کی یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جو وہ خود استعمال کرتے تھے یہ ان کے جو اپنے ذاتی استعمال کے جو جنگی حالات تھے ان کا ذاتی جو استعمال ہونے والا ڈھال ہے ان کی حالت جنگ میں جو ڈھال استعمال کر دیتے ہیں ساکے جاتے ہیں یہ تلواریں پھر ان کی ہیں یہ تلوار یہ چھوڑے چھوڑے تھے اس وقت کی یہ چھوڑے چھوڑے اور یہ اس وقت کی آچھا دوستو آبی ایک توپ خانہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو استعمال کرتے تھے وہ جنگوں میں سویشتا ہے اور اس میں یہ والا کولا استعمال ہوتا تھا جو کولا نیچے پڑا ہے یہ دیکھیں آپ یہ والے کولے جو ہیں وہ اس توپ خانے میں استعمال ہوتے تھے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ اچھا جی یہ پھر یہ بھی توپ خانہ ہے چھوٹا سا اس کے پھر یہ تھے کچھ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا میوزیم ہے دوستو آپ کو نظر آئے گا یہ ارام گاو یہ ناظری ہے ایک خیل میں یہ جو ہے یہ پہلے ان کا مقبرہ یہ ہوا کرتا تھا پھر ان کو بار دوبارہ ڈینویٹ کیا گیا ہے ایسی جو آپ صورتحال میں ہے دوستو اسی کے ساتھ میں مشہد مقدس سے مرکد نادر شاہ افشار سے آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ تعالی ہم سب کی محفظت فرمائے اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے اور آسانی بانٹنی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ